موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ و جلہ فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدن لم یزل محمودن لا یزال داع المدعوات جبار الارضین والسماوات سبوہ قدوس رب الملائکت والروح والصلاة والسلام علی سید اسلمہ فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابل قاتل محمد اهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین آزب اللہ عنہ مرعصہ و تحرہم تطہیرہ اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبده لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصال لذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البسیر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے میں آپ یہ دوسری تقریر سماعت سرما رہے ہیں اور جیسا کہ کل عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم اگر افتتاح سور اور آغاز کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے بعد میں آنے والی آیتوں کے اسرار خود بخود منکشف ہونے لگتے ہیں اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور اس کا کلام ہے جو خلاقِ لفظ و معانی ہے جو لفظ کا بھی قالق ہے معنی کا بھی قالق ہے اور لفظ و معانی کے خالق کے لیے یہی زید دیتا ہے کہ صرف بھی لفظ کا ایسا ہو کہ وہ صرف خود انسان کو عاجز کر دے کہ کس مقام پر کس لفظ کو صرف کیا گیا ہے اور اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوری بات سبحانہ سے آغاز اس کی قدوسیت اس کی پاکی اس کا منزہ ہونا اس کی تنظیر اس کا ہر چیز سے بری ہونا اس عمر کو اس وضاحت کے ساتھ آئے میراج سے پہلے پیش کیا کہ اگر یہ لفظ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ جیسے میں نے تمہید میں ارز کیا آپ بات کی آیتیں سمجھ میں آئیں گی بلکہ کچھ میراج کے متعلق چند اور حقیقتیں بھی واضح ہو جائیں گی کہ کہاں کہاں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں دیکھئے اس منزل پر ہم آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں منزل ہے وہ پاک ہے وہ پاک ہے وہ جس نے اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے اس عمل الہی کا کہ سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد افساد تک تو اگر اس سیر کا تعلق قدرت سے ہے علوہیت سے ہے اس کے اختیار علا سے ہے تو بہت آسان تھا وہ اللہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو اس میں ذات کو صرف نہیں کیا اس میں ذات کو صرف نہیں کیا نہ کسی اور ایسے اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کو صرف کیا کہ جہاں اس کی قدرت اس کا جلال ملکوت پر اس کا اقتدار نوامی سے میراج آسکتے تھے مگر اب فقط اپنی ذات کو منزہ کر کے کہا کہ سبحان اللہ یعنی میری ذات منزہ ہے اس کے معنی یہ کہ اگر میراج سلسلے میں کل تم نے یہ کہا کہ کہ کہیں میرا گھر تھا کہیں میرا مکان تھا کہیں میرا تخت تھا کہیں میں تخت بیٹھا ہوا تھا اور کہیں پردہ پڑا ہوا تھا اور کوئی نردیک آیا اور پردہ ہٹا اور میں نظر آیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جسم و جسمانی سے منزہ ہے مادی سے منزہ ہے پہلے میراج اور میراج کی یہ منزل اعلی کہ ہم نے سیر کروائی مادیت نہیں ہے مادیت نہیں ہے اس پاک نے ہر چیز سے منزہ نے ہر چیز سے جو بری ہے اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی وہ لے گیا اپنے بندے تو کل کے دن یہ نہ کہنا کہ کوئی گھر تھا دیکھیں آج تک یہی دھوکہ ہے آج تک یہی دھوکہ ہے چنانچہ گزشتہ سال تک بھی جو کتابیں لکھی گئیں محرد 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 کے سلسلے میں اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ لکھا گیا کہ اس کے لیے عرش پر ایک مکان ثابت ہے اور ملت مسلمان سے یہ کہا گیا کہ ملت کو حرآن یا تمنا کرنی چاہیے کہ ہم کو بھی اس مکان کا دیدار میسر آئے وہ لا مکان وہ لا زمان وہ لا قیف وہ لا کم وہ لا عین وہ لا مطا اس کے لیے نہ مکان ہے نہ جگہ ہے نہ اس کی کوئی قید ہے نہ اس کی کوئی حد ہے اور وہ اپنی تعریف خود کر دیتا ہے سبحان اللہ تمہاری فکر مادی سے ہم بلند ہے نہ ہمارا گھر ہے نہ جگہ ہے نہ مکان ہے نہ بیٹھنے کو تخت ہے نہ ہماری کوئی خاص نشست ہے کہ تخت پہ بیٹھیں تو گوشت لٹکتا ہو بالکل اس طرح سے کوئی ہماری نشست بھی نہیں سبحان اللہ پاک ہے وہ منظہ ہے وہ تو دیکھا آپ نے پہلے جب اپنے کو پاک کیا مادیت سے تو پھر اب چاہتا یہ ہے لفظ سبحان سے دونوں کی پاکی ظاہر ہو ایک اپنے کو منظہ کرے ایک نبی کو منظہ کرے کہ کل کے دن کو یہ نہ کہے کہ اس کو بلایا تو کلیجے کو چاک کیا اس کے دل کو نکالا دل کو دھویا ایک کالے نکتے کو نکال کے پھیکا سبحان اللہ آپ نے کہا مادی فکر کو خالق کے لئے بھی روکا مخلوق کے لئے بھی روکا عبدیت کے کمال پر بھی یہ تیہ کیا کہ یہ مادی فکر یہاں کام نہیں دے گی ہم نے بلایا ہے نہیں ہم لے جا رہے ہیں ہم لے جا رہے ہیں تو اب جس کو لے جا رہے ہیں اس کے لئے یہ تیاری ضروری نہیں ہے کہ کوسر سے اس کا دل دھویا جائے یا سلسویل سے اس اس کے قلب کو صاف کیا جائے اور پھر سیاہ نکتے دل سے نکالے جائیں تو میں ایک بات آپ کے کانوں تک ڈالنا چاہتا ہوں پہنچانا چاہتا ہوں کہ سیاہ نکتے ہیں کہے یہ جو کتابوں میں ہیں آپ کی درسی کتابوں میں ہے یہ کہ سیاہ ایک نکتہ تھا اس کو نکالا برا حاضر آغاز میرا اور وہ سبحان ہے ذات اس کی منزہ ہے اپنے لیے بھی تنظیح جس کو لے کے جا رہا ہے اس کے لیے بھی تنظیح تو وہ سیاہ نکتہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کوئی رنگ لگ گیا تھا کہ پانی سے دھویا یا عقیدہ کی سیاہی تھی اگر عقیدہ کی سیاہی تھی تو اس کو پانی دھو نہیں سکتا اگر عقیدہ کی سیاہی کو پانی سے دھویا جاتا تو صفین کے میدان ہی دریا فراد بہرات علی ایک ایک کو گھوٹا دیتے جاتے اور ان کے عقیدہ آپ نے دیکھا کہ کافر کافر وہاں کفر سے سینہ کھلتا ہے یہاں ایمان سے سینہ کھلتا مقام تنظیح پر اپنے آنکھ کو پا کیا کہ مادے سے مادیت سے جسم سے جسمانیت سے مکان سے مکانیت سے حدود سے قیود سے ہم بلند ہیں ہم نے بلایا ہے ہم نے بلایا ہے آسمانوں پہ بلایا ہے لا مکان نے بلایا ہے لا حد نے بلایا ہے یہ نہیں کہ ہم نہیں لے گئے ہم لے گئے مگر ہم یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے اس لیے اب اسی سبحان نے یہ بتلایا کہ اس منظہ ذات نے جو لا مکان ہے اس نے سیر کروائی اپنے بندے کو تو اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ سیر تھوڑی سی فکر کی بلندی وہ سیر معلہ معلہ حق فی القلق ہے حق کے ساتھ قلق میں ہے یہ مقام بلاویت عزمہ ہے یہ مقام قطع نبو ہے دیکھئے ایک سیر وہ ہے کہ من حق من قلق الى الحق کہ مخلوق سے چلے حق کی طرف یہ ایک سیر ہے مخلوق سے چلے حق کی طرف میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں جب آئے موسیٰ ہماری وعدہ گا دوسری منزل کہ جب حق تک پہنچے تو سیر من الحق الى الہ اب وہ مراتب حق میں سیر کرے اور اس کے بعد تیسری منزل سیر سیر من الحق معل حق فی القلق حق کے ساتھ چلے حق کی طرف سے چلے اور خلق میں چلے تو اگر مکہ قلق ہے تو سیدائیں بھی قلق ہیں آسمان بھی قلق ہیں صدرت المنتہا بھی قلق ہے آرش بھی قلق ہے ساتھ حق سیر سیر رہا ہے اور اسی لئے کہا اسرہ سیر کروائی اس پاک نے سبحان اللہ اسرہ اس منظہ نے سیر کروائی تو میں سمجھتا ہوں اب آپ آہستہ آہستہ اس منزل کو سمجھ گئے ایک اور عدد کا ایک اہم نکتہ ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ کرٹسزم میں قصوصیت سے انگریزی عدد کے خاص طور پر پڑھایا جاتا ہے ایم اے ایم اے کے بعد وہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک مقام ہے عدیب کے لیے کہ جہاں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کمان کو ایکزیکیوٹ کر رہا ہے یہ انگریزی کی اسطلح میں مردو میں ترجمہ کرتا ہوں یعنی اپنی حکومت کو روبہ عمل لارہا ہے حکومت جو زبان پر ہے حکومت جو عدب پر ہے حکومت جو الفاظ پر ہے حکومت جو فکر پر ہے حکومت جو خیال پر ہے حکومت جو تقعیل پر ہے اس کو کو اگزیکیوٹ کیا ہے آقر مرسیہ تک اپنی حکومت کو روبہ عمل لائیا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دش کی سیادی میں پانچ پشت شبیر کی مد دش اس کو کہتے ہیں کمان کو اگزیکیوٹ کر کہ اپنا جو اختدار ہے اس کو ظاہر کرے اور اس کو آقر تک لیتا تو اس طرح سے خالق عرض و سمان اپنے کمان کو اپنے اختدار کو اپنے اختیار کو سرف کرتا ہے سرف کرتا ہے اور اس طرح سے سرف کرتا ہے کہ ہم ہر چیز سے منظہ ہیں تم چلو تم چلو اور ہم منظہ ہیں تو اب جسم حائل نہیں تم چلو اب تمہارا مکان و زمان میں قید رہنا حائل نہیں تم چلو تمہارے لئے وقت نہیں ساعت نہیں تم چلو ایک منظہ تم کو لے کے جا رہا ہے جو تمہارا خالق ہے اس لئے اب تم اس منزل پر ہو کہ جہاں ہم اس تنزیح کو تمہارے لئے بھی دیکھ رہے ہیں اس تنزیح کو تمہارے لئے بھی دیکھ رہے ہیں یہ گفتگو بعد میں آئے گی پہلے اس کو طائع کر لیں کہ آج ہم ظاہر ہے کہ دوسری تقریر ہے اور ایک ہی لفت پہ گفتگو مسلسل جاری ہے اس لئے دو چار باتیں اور تاکہ ہم آگے بل جائیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ سبحان اللہ کب کہتے ہیں علماء نے کہا ملک کی دوان پر عموما سبحان اللہ اس وقت آتا ہے جب محل تعجب ہو اور اسی کے لئے ایک اسطلاع استعمال کی کہ تعجیب کے لئے تعجیب کے لئے سبحان اللہ ہے یعنی انسان کی حیرت سبحان مقام تعجب اور یہ مقام تعجب آپ کے لئے رکو میں بھی ہے سجدے میں بھی ہے یہ مقام تعجب رکو میں بھی ہے سجدے میں بھی ہے سبحان رب یالعظی یہ رکو ہے یعنی عظمت عظمت اس کی مگر وہ عظمت جس کو اگر میں اگر میں کسی قید میں مقید کر دوں اور میرے ذہن میں اگر عظمت کا کوئی تصور ہے تو وہ سبحان ہے اگر عظیم کا کوئی تصور ہے تو وہ سبحان ہے اور اگر اگر اعلیٰ کا کوئی تصور ہے سہجدے میں کہ سبحان رب یالعلا اگر اعلیٰ کا کوئی تصور آیا کہ کسی بلندی تو وہ سبحان ہے آپ نے دیکھا آپ کے رکوع اور سجود میں آپ کے رکوع اور سجود میں آپ نے اس لفظ کو دہر آیا نہیں فقط یہی نہیں بلکہ اگر آپ تیسری رکعت میں آئے اور چوتھی رکعت میں آئے تو آپ نے بے اختیار اربع کلمات کو پس آپ نے پھر سبحان اللہ کہا پھر سبحان اللہ کہا اور اس طرح سے آپ نے تسبیح کو تحمید کو تحلیل کو تکبیر کو آپ نے مقام بندگی پر سرف کیا راوی نے معصوم جب پوچھا اگر سبحان رب العظیم سبحان رب العلا سجدے میں اور رکو میں نہ ہوتا فرمایا لا صلاة له یہ فقہ کا مسئلہ ہے فرمایا لا صلاة له اس کی نماز نہیں ہے رکو میں جا کے کھڑے ہو جائے سجدے میں جائے اور اٹھ جائے اور تذبیح نہ ہو سبحان رب 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 عظیم نہ سبحان رب رب عال نہ نہ کہے اور اٹھ جائے صحیح صرف سر رکھے اور جائے سجدہ کہے 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 اگر اس کی تنظیح سامنے نہیں کہے کہے رکو اگر ومنزہ نہ ہو تو رابی نے کہا فردن دی رسول اگر اس کی جگہ کچھ اور کہہ دے تو کہ اس کی جگہ بس یہی ایک بات بس یہی ایک بات کہ اگر وہ بھول جائے ذکر رکو اگر بھول جائے ذکر سجود تو اس تنظیح کی منزل پر فقط ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ درود پڑے محمد و آل محمد میں کتاب کا حوالہ دے دوں محمد ابن حسن توسری صاحب تحذیب صاحب تحذیب ذکر رکو ذکر سجود راوی نے کہ فردند رضول میں رکو میں تھا ذکر بھول گیا ذکر بھول گیا کہ جب میں ذکر بھول گیا اور میرے دماغ نے کام نہیں کیا تو میں بے اختیار کہا محمد و آل محمد ارشاد فرمائے ذکر ہو گئے تو اب اس منزل پہنچ کر اب آپ نے دیکھا کہ آپ کہاں کہاں اس کی تنظیح کا ذکر کرتے ہیں نماز میں کتنے مقابات جہاں آپ نے اس تنظیح کو اپنے لئے جزر عبادت بنایا اور پھر اس کے ساتھ نماز ختم کی تو پھر پھر آپ سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تنظیح ہاتھ اربعہ کو نہ بھولو یعنی وہاں بھی سبحان اللہ رہے اور ایک مرتبہ نہیں تیس مرتبہ تاکہ تنظیح کا ایک مکمل تصور رہے تو اب اس موقع سبحان اللہ ذی اس را بے عبدہی لیلن سبحانہ سے ہم آگے بڑھ کے چاہتے تو اسرہ پہ رکھتے مگر اسرہ کل کے لیے عبدہی کل کے لیے سبحانہ سے گزر کے لیلن پہ رکھتا ہوں کہ رات کو بلا آیا وہ رات کو لے گیا رات رات یہ کون سا وقت ہے رات یہ کیسا وقت ہے یہ کیسا وقت ہے اس منزل پر ایک مشکور بہت کامل فرد کا ایک شیر ہے رازیست مراب شبو رازیست عجب رازیست مراب شبو میرا اور رات کا ایک راز ہے اور یہ ایک عجیب راز ہے رازیست مراب شبو رازیست عجب اس کے بعد شبدا نہ دو مندان مندان مشک اب وہ رات جانے میں جانوں میں جانوں رات جانے رازیست مراب شبو رازیست عجب شبدا ندو مندان مندان مشک رات جانے میں جانوں میں جانوں رات جانے رات کو بلایا رات کو بلایا موسیٰ تور پر دن کو نہیں گئے دیکھیں وہاں بھی وقت کی قید رات تھی اور جانے کی رات تھی قیامت کی سردی تھی دور سے آگ جلتی بھی نظر آئی سردی سردی اینی آنستو نارا لعلی آتیكم منہا بقبس او عجدو علن نار ہدا فلما اتاها نودیا یا موسیٰ اینی آن ربک فاقلعن علیک انکا بالبعد المقدس توا رات کو بلایا تور پر اور یہاں رات کو لے گیا لے گیا طویل نہیں وہ قصہ رات کو لے گیا میراج اور پھر نازل کیا رات کو انہا انزلنا ہو فی لیلت القرآن کلام نازل کیا رات میں اور رات کی تعریف کی توصیف کی قدر کے ساتھ قدر کی رات نہیں انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارک ہم نے مبارک رات میں اس کو نازل کیا تو سعود بھی رات میں نزول بھی رات میں سعود بھی رات میں نزول بھی رات میں خطاب سمجھ سکے وہ سبحانہ ہے اور رات کے وقت کو پسند کیا فقط اس لیے کہ فکر انسانی شعور انسانی عقل انسانی انسان کی ساری کارش اسی انہیرے میں رہے اور وہ نہ پہچان سکے کہ کہاں گیا کہاں تک پہنچا کہاں فکر بشار لائل میں ہے اندھی رہی اندھی رہے اب کب جالا ہوگا خدا ہی بہتر جانے یا حتی مسلا علم موسیقی 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 ایک جملہ ان حضرات کے لئے جو اس گفتگو کے حصے کو نہ سمجھ چکے ہوں اور معصوم سے روایت ہے کہ پوری زندگی قدر کی رات ہے پوری زندگی قدر کی رات اس لئے کہ یہ زندگی اگر نہ ہوتی تو بندگی نہ ہوتی بندگی نہ ہوتی تو ثواب نہ ہوتا یہ پوری زندگی قدر کی رات اور معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ایک نفس ایک ایک سان ایک ایک دقیقہ اگر قدر کے ساتھ گزر جائے تو یہ رات پھیل جائے یہ رات پھیل جائے اور اس قدر پھیلے خیرم من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہو جائے ایک رات ایک رات پھیلے تو ہزار مہینوں کے برابر ہو جائے اور وہ رات آف پہ گزرتی ہے اور ہزار مہینوں کے برابر اور ایسی ہی ایک رات میں نبی گئے اور آئے ایسی ایسی ایک رات میں نبی گئے اور آئے اب یہ نہیں معلوم کہ کتنے ہزار مہینوں کے برابر وہ رات کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا یہ تفصیل تو میراج کے موقع مگر یہی کہ رات کے وقت پسند کیا رات محل عبادت رات محل مناجات رات منزل نجوہ رات راز و نیاز کے اوقات رات جہاں حبیب و محبوب میں سر مگو ہو رات جہاں جہاں انسان اپنے آپ کو مجغول پائے مناجات میں یہ موقع دیکھ کر کہ دنیا انہیرے میں ہے ابھی دنیا انہیرے میں میں تو مجغول رہوں راہ سکون کی راہ راہ کی راہ تمہارے لیے رات کو پوشاک بنا دیا یعنی پردے ڈال دیئے پردے ڈال دیئے تاکہ لباس رہے کہ تم چھپے ہوئے رہو لباس لباس انسان کو چھپاتا ہے تو رات انسان کو چھپا دیتی ہے دوسری نظروں سے کہ بندگی کیا ہو رہی تو بندگان خدا رات کو غنیمت جانتے راتوں کی بیداری راتوں کا جاگ راتوں کا نجوہ راتوں کی مناجاب دندگان خدا کے لیے یہ تور کی باتیں ہیں یہی میراج کی باتیں تو پسند کیا میراج کے لیے ایک وقت کو پسند کیا ایک وقت جو زمین کے اعتبار سے لائل ہے آپ سمجھیں رات کس کو کہتے ہیں رات اس کو کہتے ہیں کہ زمین اپنے مہور پہ گردش کرے آف تاب کے سامنے سے ہٹ جائے تو رات آف تاب کے سامنے آ جائے تو دن اپنے ایکسس پہ جب گردش کرے تو اگر آف تاب کے سامنے آئے تو دن اور آف تاب سے ہڑ جائیں تو رات جہاں زمین و آسمان سے بلان دے جانا ہو جہاں آف تاب بھی کہیں رکا ہوا ہو جہاں چاند بھی کہیں تھما ہوا ہو وہاں لائل کہاں وقت انتقاب نگاہ عالم کے لئے کیا وقت اگر اگر وہ کہے انبیاء سے ملاقات ہوں اگر وہ کہے کہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں تو سبحان اللذی سے شروع کرو مقام تنظیح میں معبود کو بھی پاؤ عبد ملاقات اس کو ہر برائی سے دور سمجھو ہر برائی سے دور سمجھو تو مقام محبت میں وجدو رقص بھو کہے پیدا کرنے والے اگر یہ کہیں کہ آدھ سلسو بیل کوسر سے کلیجے کو دھویا دل کو پاک کیا کالے نکتے کو نکالا اور پھر اس کے بعد سر دھونتے چلے تو جہاں بنیاد میں سیاہ نکتہ ہے وہاں میراج کی معرفت کیا ہے میراج کی معرفت کیا ہے میراج کے متعلق تو سلسلے سے مختبئ ہوگی میراج کی معرفت نہیں ہے اگر بنیاد میں سبحانہ نہیں ہے تنظی ہو منظہ ہو عبد کے لیے بھی معبود کے لیے کہ یہ ہر ایک کوتہی سے پاک ہے اگر یہ کہہ رہا ہے تو صحیح ہے بھئی فکر کیجئے ہم پھر آگے باؤ ہیں یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ آیت نازل ہوئی اور اگر تم نے مانا کہ آیت نازل ہوئی تو جیسے کہہ رہا ہے کہ نزول ہے ویسے مانوں کے سعود ہے قرآن کو ماننے والا اگر میراج کا منقر ہو جائے قرآن کو ماننے والا اگر میراج کا منقر ہو جائے اور یہ کے لئے یہ سمجھ نہیں کہ جانا بھی ممکن ہے آنا جر ممکن ہے تو جانا بھی ممکن ہے نزول ممکن ہے تو سعود ممکن ہے اس لئے جا جا قرآن پر عقیدہ ہے اگر مہام میراج کا انکار ہو جائے تو دنیا معلوم نہیں دنیا کا عقیدہ کیا ہے ہمارے معصوم فرماتے ہیں امام صادق صلوات اللہ محمد محمد معصوم فرماتے ہیں کہ میراج سوال منکر و نقیر اور شفاعت ان تینوں میں سے کسی کا بھی منکر ہو جائے لیسا مننا ہم میں سے نہیں ہے دیکھیں سلسلہ دیکھئے میراج منکر و نقیر شفاعت یعنی میراج سے کس قدر متصل ہے سوال تو فقط اسی لیے کہ اگر سعود کو نہ سمجھ سکے تو نزول پر ایمان لاؤ تاکہ سعود سمجھ میں آئے اور میراج کو اس لیے مانو میراج کو اس لیے مانو کہ وہاں یہ تیہ ہو چکا تھا کہ سوال یہ ہوگا شفاعت یوں کروگی میراج میں یہ تیہ ہوا تھا کہ سوال یوں ہوگا شفاعت یوں ہوگی منکر و نقیر کے متعلق آپ کے اور میرے اطلاعات میں شریعت نوح میں شریعت ابراہیم میں شریعت موسی میں شریعت عیسی میں کوئی مقام ہمارے نگاہوں میں نہیں ہے کہنے سوال قبر پر گفت ہو ہو یہ شریعت محمدی میں ہے کہ سوال قبر ہے اور اس کے بعد یہ اسی شریعت میں ہے کہ شفاعت بھی ہے تو آپ نے دیکھا کہ سوال قبر میراج شفاعت یہ مسلسل ہیں یہ مسلسل ہیں مسلسل اس لیے جو میراج میں گیا جو میراج میں گیا اس کو اس کا حق دیں گے کہ جس امت کی طرف مبعوض کیا گیا ہے اس امت کے کسی فرد سے اگر کچھ پوچھا جائے تو وہ موجود رہے بہیسیت شہید وہ گواہ ہے کہ یہ پوچھا گیا یہ جواب دیا اس لیے رہے گا موجود بلندیوں پر مردان قدا کھڑے ہوں جو صورت دیکھ تا ہی پہچان لیں گے کیا جواب دیکھ آ رہا شفاق کی منزل ہے اس کے ساتھ کہ جانا پہچانا معلوم ہے کہ کیا سوال کیا گیا تھا یہ معلوم کے جواب اس نے کیا دیا اور پھر بہیسیت گواہ کے نہیں نہیں بلکہ بہیسیت حاضی کے بہیسیت دلیل راہ کے اس کو یہ اختیار بھی دیا گیا تھا بہیسیت بہیسیت مرسلین 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 بہیسیت 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 سبقت لهم من الحسن جن کو ہماری رحمت پہلے سے بڑھ کے گھیر لیتی ہے وہ خوف جہنم سے اور خوف محشر سے دور ہیں سورہ انبیاء اکیسوان سورہ ان اللہ سبقت لهم من الحسن لا اسمعون حسیظہ وہ محسوس تک نہیں کریں ذرا سی بھی آواز نہیں ہوگی ان کے کان میں محشر کی آواز نہیں جائے کیوں جانا بوجھا ہوا ہنگام آئے دیکھا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے سب کچھ جانتے ہیں اور یہ وہ منزل لا يحظنهم الفضع الاکبر وہ ہنگام کا دن ان کو محضون نہیں کرے گا لا يحظنهم الفضع الاکبر وہ فضع اکبر ان کو محضون نہیں کرے گا وہ تتلقاهم الملائکہ اور ملائکہ ملاقات کریں گے یہ آج ہی کا دن تھا جس کا تم سے وعدہ تھا آج ہی کا دن تھا جس کا تم سے وعدہ تھا اور یہ آج کا دن ہے جس دن آسمانوں کو اس ساتھ سے لپیک لیں گے جیسے کاغذوں کے تومار کو لپیک لیا جاتا ہے جیسے پہلے قلخت کا آغاز کیا تھا اس کو لوٹا دیں گے یہ ہم پہ وعدہ ہے ہم ایساہی کریں گے اور ہم نے زبور میں زکر کے بعد لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے اس میں ایک پیغام ہے عبادت کرنے والی قوم کے لئے عابدین وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَا اور نہیں بھیجا تجھ کو مگر عالمین کے لئے رحمت جو عالمین کے لئے رحمت بنا ہے وہ عالم دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی رحمت اس کو لے جایا گیا اس کو ذاتِ واجب نے سیر کروائی جو سبحانہ ہے رات کے وقت رات کے وقت تاکہ فکر انسانی ابھی تاریکی میں رہے انہیرے میں رہے وہ سطح لائل میں ہو ہم اس کو لائل سے اوپر لے جائیں لائل وہیں تک ہے جہاں گردشِ قرشید و قمر ہے جہاں اوپر ہو گیا وہ نور ہی نور ہے اور ایسی منزل ایسی منزل پر لاہر ہے کہ آج ہم نے گفتگو اس منزل پر ختم کی یہ چند امور پھر آپ کے ذہن میں رہیں جب آپ اس سورے کو پڑھیں اور رک رک کے پڑھیں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سبحانہ پر رکھیں پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ وقت کا امسا پسند کیا گیا وہ فقط اس لیے کہ فکر انسانی کو دھوکے کہاں کہاں ہیں فکر انسانی کس اندھیرے میں ہیں فکر انسانی نے کس نفت قیاس کیا ہے اور فکر انسانی کیوں پریشان ہے اور اسی منزل کو اسی منزل کو اسی مقام محراج کو سارے علماء نے بیان کیا سارے صوفیاء اکرام نے بیان کیا شورا نے اپنا حق ادا کیا محراج پر مرسیے کہے گئے محراج پر نظمیں کہیں گئے محراج پر قصیدے کہیں گئے قصیدے لکھ لکھ کے پیش کیے گئے مگر محراج سے آنے کے بعد پھر حجرت حجرت کے بہت دنوں کے بعد فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد بچھکنی اور بچھکنی کے موقع پر کسی کا کسی کے دوش پہ آنا اور اس مقام پر پہنچ کر اس مقام پر پہنچ کر فرید الدین اتار نے اپنی مشہور مسنوی مظہر الاجائب میں کہ جس مسنوی کے لکھنے پر مہینوں مہینوں ان کو جسمانی عذیتیں دی گئیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر میں ان کو نکالا گیا مظہر الاجائب منطق تیر تو ان کی ایک مسنوی ہے مگر ان کی ایک مسنوی مظہر الاجائب ہے وہاں سے یہ چھے شہر شد بدوش احمد ان رش کے ملک شد بدوش احمد ان رش کے ملک احمد کے دوش پہ وہ رش کے ملک آیا یہ سبحانہ کی مندل ہے دیکھئے تنظیح کی مندل ہے شد بدوش احمد ان رش کے ملک اور مثال چون دعای مستجابہ بر فلک جیسے قبول ہونے والی دعا آسمان بے جار شد بدوش احمد ان رش کے ملک چون دعای مستجابہ بر فلک مستجاب دعا جیسے آسمان پہ جاتی ہے اس طرح کسی نے کسی کے دوش پہ قدم رکھا اس سرے جوش نبی چنباز گشت جب وہاں سے اترے پر دل پاک علی ان راز گشت دل میں یہ خطور گزراؤ وہاں سے اترنے کے بعد دل میں یہ خطور گزراؤ کاز عدب کاری کے کردم دور بھوٹ جو کام ہوا یہ عدب سے دور تھا عدب سے دور تھا پاہ من کت فے نبی اللہ دے سو میرا پاؤں اور یہ دوش نوانے ہائیدی نوانے ہائیدی نوانے ہائیدی قرید الدین اتار کاز عدب کاری کے کردم دور بھوٹ پاہ من کت فے نبی اللہ دے سو کاف تے فے کت دوش کہ دوش پہ پاؤں آگئے شب نمس گلبرگ رخصارش چکی نو بہار اشرا خزان غم رسیب بے اختیار آنکھوں میں آنسو آئے رخصار پہ آنسو بہنے لگے اور بہار میں ایک خزان کی کیفیت آئی بھائی نے بھائی کے چہرے گھنے اور ایک مرتبہ گفتان سروے گفتان سروے بستان خدا کئی نحالِ بوستانِ حلطان بے اختیار پہغمبر نے کہا کہ اے حلطا کے بوستان کے شجار کیوں پریشان ہو در شب میرات چمپالا شدم در شب میرات چمپالا شدم تاپا قلوت کا ہے او ادنا شدم میراج کی رات جب بلند ہوا اور قلوت کا ہے او ادنا میں پہنچاؤ شوق وصلے دوست در جانم فتان راشعی در جسم و ارکانم فتان ایک مرتبہ میں کانپتے ہوئے چلا نزدیکی نے دوست کی مجھ میں ایک عجیب تیف پیدا کیا ایک عجیب جن پیدا کیا شوق وصلے دوست در جانم فتان راشعی در جسم و ارکانم فتان ایسے موقع پہ جب میں کانپ رہا تھا دستی آمد دستی آمد دوشِ ہوشم راستورد دستی آمد دوشِ ہوشم راستورد پورے فارسی کلام میں شہرہ کے اس جملے کا کوئی جواب ہی نہیں مل سکا دوشِ ہوشم راستورد میرے ہوش کے دوش کو سمھالا ایک ہاتھ آیا دستی آمد دوشِ ہوشم راستورد از درونم وحشتِ انحال بورد مجھ میں جو وحشت تھی پھر وہ باقی نہیں رہی پھر وہ وحشت باقی نہیں رہی اور اس کے بعد جب اس ہاتھ نے مجھے سہارہ دیا تو ایک زمانے تک ایک عرصے تک میں اسی فکر میں تھا کہ وہ سکون وہ اتمینان وہ برودت جو میں نے محسوس کی اس کو میں دھونتا رہا مدتی اندر پیش بشتاف تم دے شین تے حلیفے تے مین مدتی اندر پیش بشتاف تم ایک زمانے سے دھون رہا تھا در کافے پایتو اکنو یا مدتی اندر پیش بشتاف تم در کافے پایتو اکنو یا اس کے بعد صرف پہلا مصرہ پڑھوں گا اس کے بعد کا مصرہ میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ اس مصرہ پہ ان کو ان کے تلقیاں اٹھانی پڑھیں نیست خالی اس تجائے یا علی دوسرے میں سے کچھ ہوگی نیست خالے اس تجائے یا علی حیران ہوں کہ کہاں تم نہیں ہو کہاں تم نہیں ہو تو مطلب یہ ہے کہ اگر اگر جسم گیا ہے تو نفس بھی گیا ہے جسم گیا ہے تو نفس گیا ہے اور اگر نفس و جسم میں کوئی فرق عارضی طور پر محسوس کرے تو وہی محسوس کرے گا جو یہ کہے کہ بستر پہ تو جسم تھا روح میراج میں جاں مادے اور مادیت میں مقتلع ہوگا وہ اسی بحث میں الگ جائے گا ورنہ اگر نفس ساتھ ہے نفس ساتھ ہے تو اس میں کفر کہاں ہے اس میں غلو کہاں ہے اس میں حیرانی کہاں ہے بندگی کی منزل عالی ہے اور وہی سے کل کی گفتگو شروع ہوگی کہ یہ رات جو محل نجوا ہے بدگان خدا کے لئے اس کو کہا اِنَّ فِي هَذَا لَبَّلَاغًا لِقَوْمٍ عَوْبِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَوْلَمِينَ یہ عابدین کی قوم کے لئے ایک پیغام ہے یہ جمع کا سیغہ ہے عابدین کو مبارک ہو کہ عابدکو میراج ہوئی دیکھئے ایک دخیقہ میرا وقت ہو چکا پورے نوبت چکا اِنَّ فِي هَذَا لَبَّلَاغًا لِقَوْمٍ عَوْبِدِينَ یہ عابدین کے لئے پیغام ہے تجھ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر آپ کو تعجب ہوگا کہ میراج کی پوری تفصیح میراج کی پوری تشریح میراج کا متعلق جتنے حقائق آپ کے پاس ہیں وہ زین العابدین سے اب یہ ہماری گفتگو یہاں کا شروع ہوگی آئیے دعا کریں اللہ آپ کو صحت و آفیت کریں اللہ مملکت کی حفاظت کریں اللہ ملت مسلمہ کو متحد کریں اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ کریں تعجیل فرما درہو اللہ پاکستان اللہ پاکستان میں